بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آصف ایک نئے کیس کے ساتھ اور یہ کیس ہے کارونگ یا پارچوریشن بھی کہتے ہیں اس کو یا آسان الفاظ کے اندر کہ گائے کس طرح سے نارمل طریقے سے بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی تین سٹیجز ہوتی ہیں سٹیجز ڈسکس کرنے سے پہلے میں جو اس کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ گائے میں گائے جو بچہ دیتی ہے وہ نو مہینے نو دن دوریشن ہوتی ہے جسٹیشن لیندھ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں بفلو کی تو وہ دس مہینے دس دن اگر ہم بات کریں شیپ این گوڑ کی تو پانچ مہینے پانچ دن دو مہینے اور دو دن تو اسی طرح سے ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں ان کا جسٹیشن لیندھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہم بات کرتے ہیں جو برت پراسس ہے اس کو تین حصوں میں کنورڈ کیا گیا ہے جو پہلی سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں سٹیج بن وہ ہوتی ہے یعنی کہ کس طرح سے کنٹرکٹ ہوتے ہیں کہ پروڈیسٹران لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس کی پہلی سٹیج یعنی انیشیشن آف اس کی سیکنڈ سٹیج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپلشن آف فیٹس یعنی کہ فیٹس جو ہے نا وہ برت کنال ہو جاتا ہے اور اس کی جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلشن آف فیٹل میمبرین یعنی کہ جو پلیسنٹا ہوتی ہے ساند الفاظ کندر جس کو جیر کہتے ہیں وہ باڈی سے نکلتی ہے تو یہ جو سٹیجز ہیں اس کو ڈیفرنٹ جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو پہلی سٹیج ہے وہ دو سے چھے گھنٹے کی ہوتی ہے اور جو دوسری سٹیج ہے جس میں بچہ جو برت کنال کے اندر انٹر ہوتا ہے وہ تیس سے ساٹھ منٹ کی ہوتی ہے یعنی کہ ایک گھنٹے کی اور تھرڈ سٹیج جو تیسری سٹیج ہے جس میں فیٹل میمبرین یا پلیسنٹا جیر بہار آتی ہے وہ ڈیوریشن ہوتا ہے چھے سے بارہ گھنٹے کا یعنی ایکسپلشن آف فیٹس جو تیسری سٹیج ہے جس میں پلیسنٹا بہار آتا ہے وہ ڈیوریشن چھے سے بارہ گھنٹے گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چھے سے بارہ گھنٹے جو ہے نا انتظار کرنا چاہیے اگر پلیسنٹا ریٹین کر جاتا ہے اگر جانور گائے جیر نہیں پھینک رہی تو ہمیں چھے سے بارہ گھنٹے اس کا ویٹ کرنا چاہیے جب ٹائم لیمٹ گزر جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آنا پڑتا ہے تو خیر اس کے بعد تیسری چیز اور اس میں کور ایمپورٹنٹ ہوتی ہے پی 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 تو جس کے لئے میں ویڈیو کو دوبارہ ریوائز کروں گا ہم بات کر رہے تھے پی پی کی فرسٹ پی جو ہے وہ پریزنٹیشن کے لیے سیکنڈ جو ہے وہ پوزیشن کے لیے تیسرا جو ہوتا ہے وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا پوسٹر کے اندر جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے جو پہلی ہے وہ انٹیریئر یعنی کہ سر پہلے ہے یہ اور دوسری جو پوسٹیریئر یا اس کی جو دوم والی سیٹ ہے وہ پہلے آ رہی ہے جہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگلی ٹانگیں پہلے آ رہی ہیں یا پیچھلی ٹانگیں پہلے آ رہی ہیں تو دوسری چیز ہوتی ہے پوزیشن بچے کی پوزیشن کیا ہے یعنی پوزیشن سے مراد یہ کہ جو فیٹس ہے بچڑا ہے اس کی جو کمر ہے بیک سائیڈ ہے اس کی پوزیشن کیا وہ نیچے ہے یا وہ اوپر کی جانب ہے یعنی نارمل بچے کی جو بیک ہے کمر ہے وہ جو گائے کی جو ڈیم ہوتی ہے اس کی کمر کے پیرل ہونی چاہیے یعنی کہ اوپر کے جانب ہونے چاہیے کمر جو ہے بیک بون ٹورز آسمان اوپر کے جانب تو یہ نارمل پی 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 ہوتی ہے اس کو تینڈار سو سیکرل یہ سامنے رائیڈ شائیڈ پہ دیکھیں پیک بھی ہے لگائی ہوئی ہے میں نے وہاں پہ دیکھیں بچے کی جو کمر ہے وہ اوپر والی سائٹ کے اوپر ہے دار سو کہتے ہیں ٹورز دا بیک دور سیکرم بھی اوپر کی جانبی ہوتی ہے یہ دونوں آپس میں پیرلل ہوتی ہیں یہ یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ میں نے پیکچر بھی ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے تو یہ نارمل جو ہے نا یہ پوزیشن ہوتی ہے تیسری چیز ہوتی ہے جو تیسرا پی ہوتا ہے ہوتا ہے پوزیشن کے لئے یعنی بچے کا اندر پوزیشن کس طرح سے اس کی ہیڈ کی پوزیشن کیا ہے ہیڈ سٹریٹ ہے سیدھے لیکھ کا سائیڈ کے ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے یا نیچے کی جانب بینڈ ہے تو وہ پوزیشن اس کے اندر آتا ہے جو نارمل پوزیشن ہوتا ہے وہ اس میں ہیڈ جو ہوتا ہے وہ کارپل بون ہوتی ہیں میٹا کارپل بون وہ نی کے اوپر میٹا کارپل بون کے پر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو پکچر کے اندر جو سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں سر جو ہے نا وہ دو دو جو تونوں ٹانگیں ہیں ان کے اوپر ہے تو یہ ایک نارمل پوزیشن ہوتا ہے پیدائش کا ان کے تین پی یہاں پہ کور ہو گئے ہیں پریزنٹیشن پوزیشن این پوزیشن یہ چیزیں سب انہیں دکھانے کا مقصد مقصد یہ بتانا ہے کہ نارمل برد کس طرح سے ہوگی اگر ان تو اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں یہی پوزیشن جو ہے نا وہ ریورس ہوتی ہے سام ٹائم جو ٹانگیں جو ہے نا پچھلی ٹانگیں وہ پہلے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی بھی پکچر میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں تو یہ پوزیشن جو ہوتی ہے یہ والی بھی پوسٹیریر جو ہے نا یہ بھی نارمل ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں جو اس کی کمر جو ہے وہ بھی ٹورس ڈارسل اوپر کے جانب ہے اور جو پچھلی ٹانگیں وہ برت کنال کے اندر ہیں ہیڈ بھی نارمل پوزیشن کے اندر ہے یہ ہے جی پوسٹیریر پریزنٹیشن جو ہم نے پہلے دکھئے تھی وہ انٹیریر تھی یعنی انٹیریر کے اندر جو انہیں سر پہلے آیا ہوا تھا اور پوسٹیریر میں کیا ہوتا ہے ٹانگیں جو ہے نا وہ پہلے آ رہی ہوتی ہیں باقی پوزیشن جو ہے نارمل ہیں تو ان چیزوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کی پیدائش نارمل طریقے سے اس طرح سے ہوتی ہے یہ دو پوزیشن اوکی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو بھی پوزیشن ہوتی ہوگی وہ اب نارمل برت کا سبب بنتی ہے تو ڈسٹوکیا کا کاز بنتی ہے تو اس میں جانور بچہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہمیں پوزیشن کو سیدھا کرنا پڑتا ہے کہ یہ پہ سار جناب ٹیڑا ہوگا ٹانگیں جو ہے وہ فلیکس ہوئی ہوں گی یا ہمیں سی سیکشن کی جانب جانب میں جانا پڑتا ہے تو it's all about normal procedure of birth تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے گئے نے نارمل طریقے سے پچھا ڈیلیور کیا اب یہ اس کے لاسٹ پے جانور جو ہے اس کے مڈائم جو ہے اس کو لکھ کر رہی ہے جو کہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے blood circulation فاست ہوتی ہے and i hope کہ یہ سیشن آپ کو ایک جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو سب دوستوں سے ویٹنیرین سے پریکٹیشنر سے مزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو